اسلام علیکم میں سفیجم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تسکیرت الولیاء کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شایخ فیض الدین افتاری اس کتاب میں میں پیش نمبر 298 میں باپ 49 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو محمد رعیم رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تارف آپ واقف اثرار مشاہیخین میں سے ہوئے ہیں اور حضرت جنائد و حضرت دعوت تائی کے اطاعت گزاروں میں سے اس کے علاوہ آپ کی بہت سے تشانیب بھی ہیں حالات آپ فرمایا کرتے تھے کہ 20 سال تک میری یہ کیفیت ہے کہ جس قسم پر کھانے کا تصور کرتا ہوں فوراں مل جاتا ہے پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ دو پہر ہے مجھے شدت کی پیاس محسوس ہوئی تو میں نے ایک مکان سے پانی طلب کیا اور جب اندر میں سے ایک لڑکا پانی لے کر آیا تو میں نے پی لیا لیکن اس لڑکے نے کہا کہ یہ کس قسم کا صوفی ہے جو دن میں پانی پیتا ہے چنانچہ اس دن سے آج تک میں نے کبھی دن میں پانی نہیں پیا ارشادات کسی نے آپ سے پوچھا کس حال میں ہو فرمایا کہ جس کا مجھب خواہشات اور حمت دینار ہو اس کا حال کیا پوچھتے ہو حال تو ان کا دریات کرو جو عارف و متقی اور عبادت گجار فرمایا کہ سب سے پہلے خدا نے بندے پر معرفت کو فرش کیا جیسے کہ قرآن میں ہے نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر عبادت کی لیے فرمایا کہ خدا نے اپنے ذات کے علاوہ ہر شہ کو دوسری شہ میں پوشیدہ کر دیا ہے پھر فرمایا کہ جن کی حضوری حاصل ہوتی ہے و تین طرح کے ہوتے ہیں اول شاہد وعید جن پر ہر لمحہ حیبت تاری رہتی ہے دم شاہد وعدہ جو ہمیشہ عالم غیبوبیت میں رہتے ہیں سوم شاہد حق جو ہر وقت مسرور و مگن لیتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول و فیل عطا کرنا بھی داخل اس عادت ہے کیونکہ اگر قول کو سلب کر کے صرف فیل کو باقی رکھے تو نیمت ہے اور اگر فیل سلب کر کے صرف قول باقی رکھے تو مصیبت ہے اور اگر قول و فیل دونوں کو سلب کر لے تو ہلاکت ہے پھر فرمایا کہ جماعت سوفیہ کے علاوہ ہر جماعت کو پھنسرات سے گجرنا اس لیے دشوار نہیں کہ دوسری جماعتوں سے ظاہری شریعت کے مطابق اور جماعت سوفیہ سے باطن کے مطابق باز پرس ہوگی پھر کسی نے سوال کیا کہ عدام سفر کیا ہے فرمایا کہ کسی قسم کا خطرہ بھی مسافر کیلئے صدر رہ نہ ہو اور نہیں آرام کی گرس سے قیام کرے کیونکہ جس جگہ بھی قلب نے آرام کر لیا بس وہی اس کی منزل ہے پھر فرمایا کہ تصوف کی اساس یہ ہے کہ فقرہ سے تعلق رکھے اجج کے ساتھ ثابت قدم رہے اور بخشش واتہ پر موت رز نہ ہو اور عمال پر ثابت قدمی کا نام تصوف ہے اور خدا کی محبت میں فنائیت کا نام توحید ہے فرمایا کہ قلبِ عارف ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ تجلیات کا انعکاس ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے فرمایا کہ قرب کی دلیل یہ ہے کہ خدا کے سوا ہر شئے سے وحشت پیدا ہوتی رہے پھر فرمایا کہ صوفی کا مخلوق سے کنارہ کش ہونا ہی افزل ہے پھر فرمایا کہ فقر اس کا نام ہے کہ نفس کی مخالفت کرتا رہے رو مجھے خداوندی کو آشکان نہ ہونے دیں اور ترک شریعت شکایت کا نام سرب ہے اور خدا کے سامنے خود کو جلیل تصور کرنا تواجو ہے فرمایا کہ حقیقی شہوت وہی ہے جو عمال سالحہ کے علاوہ کسی وقت بھی ظاہر نہ ہو فرمایا کہ اشارات میں دم مارنا حرام اور خطرات و مقاشفات میں دم جدنی مباہ ہے فرمایا کہ ترک دنیا کا نام جہد ہے فرمایا کہ خائف اسی کو کہا جاتا ہے جو خدا کے سوا کسی سے خوف شدہ نہ ہو فرمایا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ احقام الہی کے استقبال کرنے کا نام رضا ہے اور اخلاس عمل یہ ہے کہ دونوں جہاں میں اس کے سلی کا امید نہ رکھیں حیرت عبداللہ حفیف نے جب آپ سے نصیحت کرنے کی استدعہ کی تو فرمایا کہ خدا کی راہ میں جان قربان کر دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اقوال سوفیہ پر آمن نہ کرو عمر کے آخری حصہ میں آپ نے قضاء کا اہدہ اختیار کر کے اہل دنیا کا لباس اختیار کر لیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لیے حیرت جنیت اقوال ہے کہ ہم سب تو فارق مشغول ہیں اور حیرت رعیم مشغول فارق